ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غور سے سمات فرمائے من آحیا سنتی اندہ فسادی امتی فالہو اجرومیتو شہید کہ جس شخص نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا سواب نصیب فرمائیں گے یعنی جب لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں اور سنتوں سے دور ہو چکے ہوں تو ایسے زمانے میں اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا تو اسے سو شہیدوں کا سواب ملے گا مثال کے طور پر آج کل یہ داڑی ہے تو اس کے کٹوانے کا رواج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے دیکھا دیکھی میں داڑی جوہرہ وہ کٹوائی جاتی ہے لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی سنت رسول کو اپنے چہرے کے پر سجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں سے بھی بڑھ کر عجر نصیب فرمائیں گے چونکہ یہ صرف ہمارے نبی کے سنت نہیں بلکہ ایک لاکھ چومیس ہزار نبیوں کے سنت ہے تمام صحابہ کے سنت ہے تمام تابعین کے سنت ہے تمام تابعین کے سنت ہے تمام بزرگان دین کے سنت ہے یہ سنت بہت زیادہ حمیت کی حامل ہے تو پلیز 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 آپ اپنے چہروں کو خوبصورت کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھا کر میک اپ کر کے اللہ حسین کر دے گا بحر کو بھی حسین کر دے گا اللہ ہمارے دلوں کو بھی حسین کر دے گا امید ہے کہ آپ کو میرے یہ بات اچھی لگی ہوگی کومنٹ بوس میں لے کر بتائیے گا کہ آپ میں کون کون وہ ساتھی ہیں جو سنت رسول رکھنے پر اے گریف ہو چکے ہیں جذاب اللہ کا اطبعہ میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ